دوستو ہمارا ملک پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چاروں موسموں اور بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے پاکستان کی خوبصورت وادیاں اور بھائی علاقے کسی جنت سے کم نہیں ہیں پاکستان کی خوبصورتی اس کی تہذیب اور لوگوں کی مہمان نوازے کی تعریف پوری دنیا میں کی جاتی ہے پاکستان کو دیکھنے آنے والے ٹورس کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں ہے پر جو بھی ایک مرتبہ پاکستان کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا دوستو ہمیں بچپن سے ہی اپنے ملک کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اپنے ملک کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا ہمارے تعلیمین صاحب کا ایک بہت ضروری حصہ ہے جس کے بغیر ہماری تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی ویسے تو ہر پڑا لکھا پاکستانی اپنے ملک کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے لیکن آج ہم پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جو کہ آپ نے نہ تو کسی سکول یا کولج میں پڑھی ہوں گی نہ ہی کسی ٹی وی یا اشتہار میں دیکھی ہوں گی نمبر ون ویسے تو دنیا کی سب سے انچی مارت کا کتاب دبائی کی برج خلیفہ بلڈنگ کے پاس ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے انچی ایٹی ایم مشین کہاں ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ دنیا کی سب سے انچی ایٹی ایم مشین خنجرہ پاس گلکت بدستان میں موجود ہے یہ مشین ستہ سمندر سے پندرہ ہزار تین سو ستانوے فینٹ اوچی ہے اور یہ مشین پاکستان کے نیشنل منک کو پاکستان کی ہے نمبر دو یہ بات فخر کرنے والی تو نہیں ہے پر چونکہ یہ پاکستان سے بابستہ ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس دو پاکستانی بھائیوں باسد فاروق الوی اور امجد فاروق الوی نے انیس سو چھاسی میں بنایا تھا اور اسے اس وقت نمبر ون سمجھے جانے والے آئی بی ایم کمپنی کے کمپیوٹرز میں انسٹال کیا گیا تھا نمبر تھری دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسرز کی تعداد میں پاکستان پہلے نمبر پر موجود ہے پاکستان میں تقریباً سوہ دس لاکھ فری لانسرز موجود ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ فری لانسر کون ہوتا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ فری لانسر اس شخص کو گھتے ہیں جو اپنے سکلز کو آن لائن کسی دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے اور پھر اس شخص سے اس کام کا معافضہ بھی وصول کرتا ہے پاکستان کا تھر پارکر کا سہرہ دنیا کا واحد ذرخی سہرہ ہے سہرہ بیسے تو بنجر زمین اور تپتی دھوپ کے لیے جانے جاتے ہیں پر تھر پارکر کا سہرہ ایسا نہیں ہے یہ ایک فرٹائل لیزٹ ہے مطلب کہ یہاں پر پودے اگائے جا سکتے ہیں جبکہ دوسرے سہرہوں میں پودے تو دور کسی جانور کا ہونا بھی ناممکن سی بات ہے ذرخی سہرہ ہونے کے باوجود یہ دنیا کا ساتھویں بڑا سہرہ ہے اور یہاں کافی تعداد میں لوگ بھی آباد ہیں نمبر 5 انٹرنیٹ اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا میں پھیل چکا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا بروڈ بینڈ انٹرنیٹ سسٹم پاکستان میں موجود ہے بروڈ بینڈ انٹرنیٹ سسٹم سے مراد وہ سسٹم جو وائر سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی تقریباً ساڑھے سات کروڑ کی آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوزرز کی لسٹ میں پاکستان کا یاروہ نمبر ہے نمبر 6 سب سے زیادہ ذہین لوگوں میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے جی ہاں سب سے زیادہ سمارٹ اور انٹیلیجن لوگوں کی لسٹ میں پاکستان چوتھے نمبر پر موجود ہے انسٹیٹیوٹ آف یوروپین بزنس ایڈمنسٹریشن کے ایک پول کے مطابق جو کہ ایک سو پچیس ملکوں میں منقض ہوا تھا پاکستان کو سب سے زیادہ ذہین لوگوں میں چوتھے نمبر پر رینک کیا گیا تھا صرف یہی نہیں دنیا میں موجود سب سے زیادہ انجینئرز اور ڈوکٹرز کی قطعات میں پاکستان کا ساتھا نمبر ہے پاکستان میں ہر سال بیس ہزار انجینئرز اور چودہ ہزار ڈوکٹرز گریجویٹ ہوتے ہیں نمبر 7 دنیا کا سب سے انچا پولو کامیدان پاکستان میں موجود ہے شنڈور پولو دنیا کا سب سے انچا پولو کامیدان ہے یہ سطح سمندر سے سینتیس سو میٹر بلندی پر واقع ہے یہاں انیس سو چھتی سے لے کر اب تک ہر سال میلے کا اتھمام کیا جاتا ہے جس میں وہاں کی علاقائی ٹیمز ایک دوسرے کے ساتھ پولو کھیلتی ہیں اس میلے کو پہلی مرتبہ پرنس علی شیر خان نے منقض کروایا تھا سینکڑو سیہ پورے پاکستان سے اس میلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نمبر 8 کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بڑی ہولی ووڈ یا بولی ووڈ فلم کی شوٹنگ پاکستان میں ہوئی ہو اگر نہیں تو پھر یہ جان لیں کہ ہولی ووڈ کی اپنے زمانے کی بلوک پسٹر مووی ریمبو 3 جس میں ہیرو کا قدار جانے مانے ایکٹر سلویسٹر سٹیلون نے کیا تھا اس مووی کی شوٹنگ پاکستان کے شہر پشاور میں ہوئی تھی یہ فلم مشہور زمانہ فلم سیریز ریمبو کا تیسرا پار تھا یہ مووی 1988 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس مووی میں دکھایا گیا افمانستان کا علاقہ دراصل پاکستان کا شہر پشاور تھا پاکستان میں فلمائی جانے والی اب تک کی پہلی اور آخری ہولی ووڈ مووی ہے دنیا کی سب سے بڑی ایمبلس سرویز ایدی فانڈیشن پاکستان میں موجود ہے اور یہ ریکوڈ پاکستان کے پاس 1997 سے ہے عبدالسطار ایدی نے اس سرویز کو ایک کمرے سے شروع کیا تھا اور آج پورا پاکستان میں اس فانڈیشن کے 300 سے زیادہ سینٹر ہیں جہاں یتیمہ کو کھانا اور بے گھر لوگوں کو رہنے کے لیے چھت مجسر کی جاتی ہے ایدی فانڈیشن کے پاس دھائی ہزار سے زائد ایمبلنسز موجود ہیں جن میں ائر ایمبلنسز بھی شامل ہیں اس سے بھی زیادہ فخر والی بات یہ ہے کہ یہ فانڈیشن فی سبیل اللہ کام کرتی ہے نمبر ٹین آخر والی بات سن کر آپ لازمی حیران ہوں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئن الیزبت ٹو جو کہ اس وقت انگلینڈ اور بہت سے ممالک کی ملکہ ہیں ایک وقت میں پاکستان کی ملکہ بھی رہ چکی ہیں جی ہاں انڈیا اور پاکستان کی سیپریشن سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور اس وقت کنگ جورج سکس ہندوستان کے بادشاہ تھے انڈیا اور پاکستان بننے کے بعد ان کو دونوں ممالک کا بادشاہ قرار دے دیا گیا حالانکہ تب تک دونوں ممالک ازاد ہو چکے تھے پر اس ازادی کا یہ مطلب تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں پر ابھی بھی ان پر انگریزوں کی حکومت ہی رہے گی اس لیے پاکستان کے پہلے دو آرمی چیف بھی انگریز تھے فرینک میزروی اور ڈوگلس گریسی 1950 میں جب انڈیا ایک جمہوری ملک بنا تب کنگ آف انڈیا کا کتاب کنگ جورج سے لے لیا گیا اور پھر 1952 میں کنگ جورج کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کو کوئن آف پاکستان کا کتاب ملا اور یہ کتاب انہوں نے چار سال تک اپنے پاس رکھا پھر 23 مارچ 1956 کو پاکستان کے پہلے آئین میں پاکستان کو ایک جمہوری ملک قرار دیتے ہوئے پاکستان کا نام اسلامیک ریپبلک آف پاکستان برکا گیا اور اس طرح انگریزوں کی حکومت پاکستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیز ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ منہ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ